سامبہ جلے کے پہاڑی علاقے سمب کے پٹیاری گاؤں کے قریب آج شام ایک مشکوک الیکٹرک ڈیوائس دیکھے جانے کے بعد مقامی لوگوں نے اس کی جانکاری پولیس کو دی جس کے بعد سامبہ پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور بم ڈسپوزل سکوٹ کی ٹیم کو طلب کیا گیا جائے بکو پر بم ڈسپوزل سکوٹ کی ٹیم نے برقی آلے کو قبضے میں لے کر جان شروع کر دی ہے ہم اسے میں موجود ہیں سامبہ جلے کے پہاڑی علاقے سمب میں جہاں ایک جو سوچنا ملتی ہے پولیس کو کچھ ایک بجلی کا جو اپکرن ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے جس میں ایک لائٹ جو ہے وہ دکھائی دے ریا ہے جس کے بعد پولیس کو سوچت کیا جاتا ہے اور پولیس کی طرف سے بم ڈسپوزل سکوٹ کو سامبہ کو کال کی جاتی ہے جب وہ تمام ٹیم یہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو پایا جاتا ہے کہ ایک بجلی کا اپکرن ہے حالانکہ ہم بات کریں جیسے ہی اس چیز کا پتا چلا کہ وہاں پہ کچھ لائٹ دیکھی گئے اس کے بعد اگر ہم بات کریں پورے علاقے میں جو ہے وہ دیکشت کا محول جو ہے وہ بن گیا تھا اور پولیس کی طرف سے پورے علاقے کو جو آپ میرے پیچھے علاقہ دیکھ رہے ہیں اس علاقے کو پولیس کی طرف سے جو ہے پوری گرہ بند کر دی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے سرپنچین سے ہم بات کرتے ہیں سر کیا کچھ دیکھا گیا اور کب پتا چلا کیا کچھ چیز تھی یہ تکربن ڈائیو کے ڈائیو کی بات ہے مجھے ایک فون آیا اس کا لڑکے کا نام ہے منگو رام ہے تو اس نے بولا کہ ہمارے جہاں خیتوں میں کوئی چیز پڑی ہے اس میں کوئی تارے لگی ہیں اور لائٹ بگارہ جر رہی ہے تو میں نے اپنے انچار چکر صاحب صاحب کو فون کیا میں سر ایسے ایسے مجھے فون آیا ہے وہ خیت میں کوئی چیز پڑی ہے اور وہ اس میں لائٹ جا رہی ہے تو میں اور چکر صاحب ساتھ آئے وہاں پر انہوں نے رابطہ کیا بم ڈسپرس ان سے اور ایس ایس پی صاحب سے بھی بات کی تو وہاں پر کافی لوگ بھی کٹھے گئے لیکن ہم نے آگے کسی کو جانے نہیں دیا اس کے بعد موکے بارے ہمارے بم ڈسپرس کارڈ بھی آئے اور میڈیا کرمچاری بھی آئے انہوں نے وہاں پر دیکھا وہاں کیا ہو رہا انہوں نے پھر اس کو کٹھا کیا ابھی یہ پتا چلا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے اس کے ابھی میں جانگاری نہیں چلے یہ کیا چیز ہے بلکل آپ نے سنا ہوگا سرپنس صاحب تھے ہمارے ساتھ بات کرے اور لیکن اگر آپ کو بتاتے چلے ہیں پولیس کی طرف سے اپنے کفجے میں اس جو اپکرن تھا اس کو کفجے میں لے لیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ کچھ لمبا داگا اور کچھ اور بھی چیزیں پولیس کے ہاتھ لگی اور پولیس نے اپنے کفجے میں لے کر جو آگے کی جانچ ہے وہ شروع کر دی ہے نیوز ایٹین جمع کشمیر کے لیے سامبہ سے میں شام سندر انڈسٹریل سٹیٹ سپور کے سنتکاروں نے انڈسٹریل سٹیٹ سپور کو بجلی شیلول کے مطابق فرامنا کرنے پر محکم پاور ڈیولپنٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں انہیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسسسٹنٹ ایگزگریف انجینئر کے دفتر کی آہاتے میں احتجاج کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی غیر مقررہ کٹوٹی نے انڈسٹریل سٹیٹ کی پیدوار کو بری طرح متاثر کیا ہے جس کے نتیجے میں مختلف سنتی یونٹس میں کام کرنے والے مزدور نوکریوں سے محروم ہونے کے دہانے پر ہیں مظاہرین نے دھم کی دی کہ اگر محکمے نے شیڈیل کے مطابق بجلی بحال نہ کی تو وہ اپنے احتجاج میں شدت لائیں گے مطالقہ محکمے کے جانب سے شیڈیل کے مطابق بجلی کی فراہمی بحال کرنے کی یقین دہانی کے بعد احتجاج پر امن طور پر ختم کیا گیا آج کا ہمارا پور امن پروٹسٹ تھا یہ پروٹسٹ اسی لحاظ سے تھا کہ ہمارے پاس آپ لائٹ ہی نہیں ملتی ہے ایک تو ہمیں دو دن آلڈی کٹ ملتا ہے پہلے پھر ہمیں تین سے چار گھنٹے کی روز بجلی ملتی ہے مجھے خدا رہا بتائیے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے جو ہمارے بیوٹی سٹیٹ کے ہمارے گورنر صاحب ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اسے گورنر صاحب آپ تو ایک طرف بتاتے ہو کہ ہمارے پاس نوکریہ نہیں ہے اگر نوکری کوئی دے سکتا ہے تو وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ یا ٹیوریزم دے سکتا ہے لیکن مجھے بتائیے جس انڈسٹریز کو بیگ بون پاور ہوگا اور اس بیگ بون میں جو ہمارا ایٹی پرسنٹ ادور راب میٹیر ہے ہماری انڈسٹریز کا پاور ہے مجھے بتائیے جس انڈسٹریز کو دو سے تین گھنٹے کا پاور ملے وہ انڈسٹری کیسے چلے میں آپ کو بتاتے چلو ہمارا ایک بارہ ملا میں ایک سب سے بہترین یونٹ ایک ہے سنوڈراب کے نام پہ کل وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں بند کر رہا ہوں میں شیفٹ کروں گا یونٹ اپنا جمعو اور اس نے چھتے بھی مجھے دکھائی جو اونرابل ڈی سی میڈم کو وہ لکھ رہا ہے کہ that i will shift my unit from بارہ ملا ٹو جمعو کیا ہمارے دیش کے پردار منتری جو ہمیں روز روز یہ بولتے ہیں میں جمعو کشمیر کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ جمعو کشمیر کی بات کرتا ہے کیا وہ کشمیر کو بھول جاتا ہے کیا جمعو کشمیر کا حصہ ہمارا کشمیر نہیں ہے لہٰذا میں اپنے دیش کے جو ہمارے پردار منتری صاحب ہے میں اس سے روکسٹ کرتا ہوں اپنے جو ہمارے گورنر صاحب ہے اس سے روکسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیریکشن دیجئے اپنے پاور ڈیپارٹمنٹ کو آپ بتائیے پاور ڈیپارٹمنٹ کے کمیشنٹ سیکٹری کو کہ کم از کم جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آٹھ گھنٹے کی بھیجلی ہماری انڈسٹری سیکٹری